بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجک انالیسز گروپ پہ ایک نیا تجھ گیا دوستو اپنی کئی ویڈیوز کے اندر میں اس بات کو بار بار دور آ چکا ہوں کہ اگر آپ موجودہ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حالات چل رہے ہیں اگر ان کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا کے اندر جو نیا نظام یہ جسے ورلڈ آرڈر کہتے ہیں وہ آ رہا ہے اس کی بارے میں ہمیں آئیڈیا ہو کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ کوڈ وار کے خاتمے کے بعد امریکہ اکیلی سپر پاور کے طور پر سامنے آیا جس نے گلوبل ریچ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کالیپونیا سے جہاز ہو رہے دنیا کا چکر لگا کے اس نے اپنی دھاک پنچاری اور اسی کے اندر پیکس امریکانا کا جو کونسپ تھا جو اس خواب سے پورا پیڑنے کی کوشیٹی ہے اور یہاں سے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ طاقت کا استعمال طاقتور کی سب سے بڑی جو ہے بے وکوفی بھی ہوتی ہے کمزوری بھی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جہاں پہ امریکہ سے لوگ در گئے وہاں پہ مختلف ممالک مثلا جن کے اندر ایک رشیہ ہو گیا چائنہ ہو گیا انہوں نے بھی اپنے آپ کو دولپ کیا اور آج وہ وقت آگے کہ یونی لیٹرلزم کا زمانہ فتم ہو گیا اور آپ دنیا دوبارہ ملٹی پولیارٹی کی طرف جا رہی ہے اسی طریقے سے اس ملٹی پولیارٹی کے اندر ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے جب عراق کو فتح کیا تو اس کے بعد تھوڑا سا میڈل ایسٹ کا جو پولیٹیکل آرڈر ہے وہ شیپ اپ ہونا شروع ہوا پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ منارکیز ہیں اور ان کے مقابلے کے اندر باتسٹ ہیں لیکن عراق انویزن کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب جو پولز طاقت کے محوت تھے وہ تبدیل ہونے شروع ہو گئے اب جہاں پہ ایتھنک ہم نے ڈیوائیڈ دیکھا وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایتھنک ڈیوائیڈ کے ساتھ ساتھ ریلیجیس جو ہے اس پہ بھی شیعہ سنی ڈیوائیڈ سامنے آیا کرد عرب سامنے آیا پھر عربوں کے اندر جو ہے پھر ایران اور پرو ایران جو ہیں وہ ایک ڈیوائیڈ ہمیں سامنے آیا تو ایک عجیب قسم کی سیٹویشن پیدا ہو گئی جس کے اندر پھر کچھ گروپس جو ٹیرر گروپس نئے بنے انہوں نے بھی اسے کافی ایکسپلوائیڈ کرنے کی کوشش کی لیکن جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ شیپ اپ ہونا شروع ہوا تھا اس کے اندر ایک اور تبدیلی آ گیا اور وہ تبدیلی چائنہ اور رشیہ کی میڈل ایس کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ ہنٹری ہے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جو یو ایس ایس نیمس جو ہے وہ پرشن گلف پہ آ چکا ہے ایران اور امریکہ کے معاملات جو ہیں اور اسرائیل جس کو انسی کیس کر رہا ہے وہ بہت خطرناک حد تک پہنچ چکے بی فیفٹی ٹو بومبرز جو ہیں وہ پرشن گلف میں دیپلائی کر دیئے گئے ہیں ایرانیان نیوکلیس سائنٹس کو مارا گیا اس سوٹ سے کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا اور اس ریٹیلییشن کے اوپر ایک جنگ کا سبب بنے گا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس اٹیک سے پہلے نیوم سعودی عرب کے اندر بھی ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر نیتن یاہو اور پومپیو دونوں شریک تھے وہ اس کا سعودی عرب نے انکار کیا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو یو ایس الیکشن کے اندر جہاں پہ ٹرمپ ہارا لیکن ٹرمپ ایک ایسی سیچویشن کریئٹ کر چکا ہے جو ایک مائن فیل ہے جو جس کے اندر سے گزرنا نئے آنے والے صدر کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو بشار الاسد جو آپ جانتے ہیں کہ دوہزار ساتھ کے اندر عرب لیگ کے جلاس کے اندر جو ٹو ٹو مہمہ ہوئی تھی شاہد اللہ اور بشار کے درمیان اس کے بعد عربوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے بشار کو اٹھانا ہے تو اب اخوان المسلمین کے ایلیمنٹ کی وجہ سے یہی عرب ممالک جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں اندر ہینڈ تعلقات بھرارے ہیں بشار کے ساتھ اس میں میں بیان کر چکا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ سبی تک تین عرب ڈالر کی امداد تو صرف یو اے ای دے چکا ہے اور ایجپٹ کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب اور باقی ممالک جو ہیں عرب ڈی ٹی ٹی کے وہ بھی نارملائز کر لیں امان نے جیسنٹلی نارملائز کیا ہے اپنا سفیر وہاں پہ بھیجائے یو اے ای کا تو وہاں پہ سفیر موجود ہے ہی ہے اور یہ بھی کوشش کی جاری ہے کہ بشار کے اور اسرائیوں کے دمیان بھی جو ہے پیچ اپ کروا دیا جائے اچھا اس میں ایک تیسری پارٹی ہے جو اس وقت اس تمام نئے آرڈر کے اندر جو ہے ایک کانٹا بنی ہوئے وہ ہے ترکی کی اچھا ترکی کئی معاملات کے اندر ہمیں لگتا ہے امریکہ کے ساتھ ہے اور کئی معاملات کے اندر روس کے ساتھ لگتا ہے اور پھر جب ہم کنوکلوجن پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں ترکی ایک ایریٹن نظر آتا ہے امریکن فورن پالیسی کے لیے بھی جو اپجیکٹیو تھے اور روسیان کے لیے بھی مثلاً آرمینیا آزربائیجان کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر روسیا کی یہ مفاد کے خلاف کی ابھی یوکرین کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے ایک کو سپورٹ کر رہا ہے ترکی وہ بھی روسیان کے اگینسٹ ہے اسی طریقے سے جو اس فور انڈرڈ خرید لیے رسیا سے جس کے اوپر آپ کی انفرمیشن میں بھی میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسنٹ جو پرس دیسیمبر کو ویچول کانفرنس ہوئی ہے اس میں کافی توٹو مہمہ ہوئی ہے ترکیش فورن نیسٹر اور امریکن سیکٹری اف سٹیک پانکیو کے درمیان اور یہ امید کی جا رہی ہے جو کہ کانگریس سے منظور بھی ہو گیا کہ اس کے اوپر جو ہے ترکی کے اوپر اس پور انڈرڈ کی بنیاد بناتے ہوئے سینکشنز لگاتے ہیں دوسری طرف وہ ڈریلنگ کا معاملہ ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ جو ہے جو پہلے سال دوہزار انیس کے اندر پومپیوں کی موجود کی کے اندر اسرائیل ایجیب اور سائپرس وغیرہ کے دمیان ایک معایدہ سائن ہوا تھا جس میں ایسٹ میڈیٹرینین پائپ لائن جو بیسیکلی کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ذریعے جو ریشن گیس جو ہے وہ آ رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے یورپین یونین بھی تیار بیٹھی ہوئی ہے ترکی کے اوپر جو ہے سینکشنز لگانے کی اسی طریقے سے آپ یمن پہ آجیں ایک یمن کی ایسی جانگ ہے جو یہ غریب ترین ملک ہے وہاں پہ جی سی تی جو اگریشن دکھا رہی ہے وہ بڑا عجیب ہے اچھا وہ اس کا ریشنیل یہ ہے کہ جو ہوتیز انجن کو سپورٹ کر رہا ہے ایران وہ ایک ایسی سٹریٹیڈک مقام پہ بیٹھے ہوئے جہاں پہ وہ ریڈ سی کے انٹری کو بند کر سکتے ہیں اور اگر وہ ریڈ سی کے انٹری بند ہو جاتی ہے تو سویز کے اندر سے تو نہیں گزر سکے گی جس کی وجہ سے گلپ اور جو دوسری استعماری طاقتیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا اسی وجہ سے اس خیز کو اس ایگریشن کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے آج میرے ساتھ دو جو میرے معزز مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ایک سب سے پہلے تو میں کرواؤں گا جو پہلے بھی ہمارے شو میں آ چکے ہیں مقدوم عالم صاحب سید مقدوم عالم یہ بسیکلی ایکانومیسٹ ہیں آئی بی اے کے پارغو تحصیل ہیں ان کے ساتھ ہم پہلے بھی ایک پروگرام کر چکے ہیں اور یہ سرٹیفائید جو ہیں آڈیٹر ہیں اور اکنومک اور سٹریٹیجک معاملات کے اندر ان کا وسیع جو ہے تجربہ بھی ہے اور ایک ان کی پریڈنگ بھی ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں منصور علی خان یہ میرے تھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور بیسیکلی میڈیا پرسن ہیں میری طرح کے اور ٹاپ کے انکرز کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ایم فل ہیں یہ انٹرنیشن پیشتے ہیں تو پہلے میں سوال آہ شروع کروں گا آہ مخدوم سے کیونکہ مخدوم خود گلپ میں کافی عرصہ کام کرنے کا جو ہے تجربہ رکھتے ہیں تو مخدوم میرا آپ سے سوال یہ کہ ہم نے ایک دوہزار ستارہ اٹھارہ انلیس کے کچھ امریکن آہ تینک ٹینکس میں سروے کیے تھے جس کے مطابق جو ہے جو آہ گراؤنڈ پہ لوگ تھے جو سٹریٹ کے لوگ تھے وہ ان کے اندر ایٹی نائن پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ تک جو ہے نا اسرائیل کی مخالفت تھی آج جب گلپ کی کنٹریز خاص طور پر یو ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے تو آپ کا کیا تجربہ کہتے ہیں کیا اس وقت سنٹیمنٹ ہے گلپ کی گلیوں کے اندر جن کے حکمران جو ہیں وہ اسرائیل کو اس وقت تسلیم کر رہی ہیں سب سے پہلے تو سنٹیمنٹ جاننے کے لیے ہمیں تین چیزیں دیکھنی چاہیے وہ سب سے پہلے چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ کیا لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے تو اس کا پتہ اس طرح سے چلے گا کہ کیا وہ اسرائیلی جو کمپنیز وہاں کام کر رہی ہیں کیا ان کے ساتھ ان کے لوکل بزنس میں انتیاں کوئی ریلیشنشپ بنایا یا نہیں بنا تو اب تک تو نہیں بنا نہیں اس میں بیتر جو ہے وہ فٹبول کلاب کو جو ہے وہ خرید لیا ایک یوئی کے شیخ نے جو سب سے بڑا ریسیسٹ وہاں پہ اپنے ریسیزم کی وجہ سے جانا جاتا ہے دیکھیں جی جی بلکل ہمیں بزنسمن یا اکانومی کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ہی سوچنا ہوگا ایک ہوتا ہے گورنمنٹ ایک ہوتا ہے پرائیویٹ بزنسمن اور ایک ہوتی ہے پبلک جو پرائیویٹ بزنس انویسٹر ہوتا ہے وہ بھی پبلک کی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے اور جو بلکل کنزیومر لیول ہوتا ہے جس کو ہم پبلک کہتے ہیں جیسے ہم چھوٹے چھوٹے آئیٹمز بائی کرتے ہیں وہ تھرڈ ڈگری ہوتی ہے فرسٹ یر ہوتا ہے گورنمنٹ کا تو گورنمنٹ نے تو یقیناً اسٹیبلش کیا ہے اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا گورنمنٹ آف یو اے ای اور باقی جو عرب کنٹریز ہیں ایک دو جیسے کہ بہرین نے بھی ان کو ایکسپٹنس دی ہے امان میں ان کا بیس ہے تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ تو ایک اچھا ریلیشنشپ آلریڈی ایگزیسٹ کرتا ہے جس کے لیے پری پلاننگ بہت پہلے سے ہو رہی تھی لیکن جو انویسٹر ہے وہ ابھی بھی ریلکٹنٹ ہے جو یو اے ای کا انویسٹر ہے جسے عام اسطلاح میں شیخ کہا جاتا ہے وہ ابھی بھی بہت ریلکٹنٹ ہے وہ سیف پلے کر رہا ہے اور ہاں یہ بھی میں بتاؤں کہ یو اے ای کو آپ سعودی عرب بلکل نہ سمجھیں یو اے ایک ایسا باول ہے جس کے اندر سب کے ایگز ہیں اس کے اندر ایران کے ایگز بھی ہیں اس کے اندر انڈیا پاکستان کے ایگز بھی ہیں اس کے اندر امریکہ کے بھی ہیں چائنا کے بھی ہیں تو یو اے ای is a sort of mixed economy اور اس کے اندر اس کا انویسٹر بہت مچور ہے وہ بلکل بھی یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں کرتا کہ جذبات میں فیصلہ نہیں کرتا بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے بہت مچور ہے انفیکٹ دنیا میں اگر آپ پرائیوٹ انویسٹرز کی مچورٹی دیکھیں تو اس میں یو اے بہت لیڈ کرے گا کیونکہ یو اے کے انویسٹر بہت مچور انویسٹرز کہلاتے ہیں تو یو اے بلکل بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کیاوس ہو اس کیا لیکن عرب سٹریٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل کو مان گیا ہے کیا اسرائیل کو ماننے کے بعد امان بہرین اور اب یو اے سب سے پہلے تھا اب اسی طرح ہم منا میں بھی دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو سٹریٹ کا سینٹیمنٹ ہے اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے وہ کیا ہے وہ بلکل بھی پرو گورنمنٹ نہیں ہے جو اسرائیل بھی دیکھو اسرائیل وہ کیا ہے وہ اور مرین بھی میں ہیں وہ کیا ہے کیا ہے جو کہ اسرائیل کو بھی پرو گورنمنٹ کیا ہے پرو گورنمنٹ سے پروڈ کر رہے ہیں اور کچھ پبلک کے ایسے سیکشن ہیں جو گورنمنٹ کو سپورڈ بھی کر رہے ہیں لیکن بائین لارج جتنی ہماری کیوں کہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے ان لوگوں کو سیریانز کو بھی اور جتنے بھی لوکلز تھے اور دوسرے نون لوکل عرب تھے پھر ایشینز تھے انڈیا پاکستان کے لوگ اور ویسٹ کے فارنرز تھے سپیشلی جرمنز تو وہ جو وہاں کے عرب مزاج ہے وہ اسرائیلی ہو ہی نہیں سکتا وہ ان کی ڈائنیمیکس ہے ہی نہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ وقتی فائدہ دیکھتے ہوئے ایکنومک بینیفٹ یا کوئی فنینشل بینیفٹ دیکھتے ہوئے وہ ہو جائیں پرو اسرائیل یا وقتی طور پر وہ کوئی ڈیل شیل کر لیں لیکن وہ پرمنٹلی اس مزاج میں بالکل بھی نہیں ہے اور اگر اسرائیل نے یا کسی نے بھی ان کو ایسا یوں ایمیجن کیا ہے تو وہ بہت مسکلکولیٹ کر رہے ہیں اور اگر عرب رولرز نے بھی ایسا سمجھا ہے کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا سرطلہ تو وہ بہت بڑی مسکلکولیشن کر رہے ہیں ان فیکٹ یہ جو بہت سینئر عرب رویل فیملی کے لوگ ہیں ان وہ خود بھی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ عرصے سسٹین نہیں کر سکتی زیادہ عرصے یہ چیز جو ہے نا وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی اسرائیل کے ساتھ یار منصور ادھر سے میں سوال آپ کی طرف لے کے آنگا کہ اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ اگر میڈل ایس کے اندر کوئی فاتح ہے تو وہ اسرائیل ہے اور جس طریقے سے اس وقت ہمارے پتہ نہیں کیا کیا ہم نے بنائی ہوئے ہیں مسلم والد کی طرف میڈل ایس میں دیکھیں تو شرم آئی ہے جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے مسلمان لگے نہیں ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ ایران نے کافی انویسمنٹ کی بشار الاسد کے اوپر اور اب جب یو اے ای بھی درمیان میں آ گیا اوویسلی وہ ایک بڑے اسلامی ملک کے کہنے پہ آیا اسی طریقے سے ایجپٹ کوشش کر رہا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا اسلامی ملک ہے اس کے کافی اثنات ہیں ایجپٹ کے اوپر اب ایران کس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے ایسے نہیں لگ رہا کہ جو سٹریٹیجی تھی اس کے اندر جو ہے امریکنز اور اسرائیلی کافی حد تک کامیاب ہوئے آج جو ہے بہت اکلمندی کا کام کیا کہ جو ریٹیلیشن آئی وہ بایا کسی اور کے اسرائیل کے اندر ہی کروائی گئی تو امریکہ تو اس وقت چاہ رہا ہے کہ ایران جو آخری ایک اس کے نزدی جو ایک آرڈر ہونا چاہیے اس میں جو ہے ایک پتھر ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے کیا سٹیج بن رہی ہے اور وہ جو اتنی انویسمنٹ اور اتنا کچھتو خون مسلمان کا بہا پٹھلے دس پندرہ سالوں میں آج گیم تو اسرائیلیوں نے اور امریکیوں نے ایک بلکل ہی نہیں ہے دیپ کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت چھوکے بلال بہی موقع دینے کا پر پیٹ فارم سے بڑی خوش ہی ہوتی ہے دیکھ کے کہ سٹیٹیجی کی چوز پہ کوئی اتنا سیجیس پر پیٹ فارم بھی پاکستان مجھول ہے تو اللہ بیس ٹو بہت اچھا آپ نے مطلب سوال ریس کی ہے کہ اسرائیلی اسرائیل جو ہے وہ ایک وینر نازار ہوتا ہے میرے نزدیق اس ٹائم جو میڈل ایسٹ میں ایک ریس چیل پڑی ہے کہ ایک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جو بجوہات تلاش کی جاری ہیں اس کے لیے ایک ریس لکھ چکی ہے آپ کے ان میں ہے کہ سعودیز وہ جو ایک خوفیہ دورہ تھا اس کی بڑی خبر آئی تھی اور پھر محمد بن سلمان کے در سکر ایدیقیشن ہے جو ہی کہ اگری ان کے ساتھ تعلقات بن چکی ہے نیوم نیوم میں بھی جی 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 بلک 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 جو سب سے لیٹس جو ہے وہ مرکو نمیور نے تسلیم کر لیا اور جو چھوٹا چھوٹا لو Voorپس دیے جا رہے ہیں عرم آدم بن م некоторые دوسرا میں نے ذکی جو سب سے وڑا لوزر میں نے ذکی جو سعودی عربي اس کی وجہ تو یہ ہے کہ کہ ایک تقریباً کئی سو سالت کمینام جو ہے وہ پہلی مطبع جا کے انہیں ایک تھرٹ فیل ہو رہا ہے کہ ہماری کمینام ہے وہ خطرے میں ہے اگر آپ نیڈلی اسٹ کو دیکھیں نا تو اس کے بعد اگر آپ ورل ہسٹری پہ نظر دڑھائیں تو جتنی بھی جنگی ہیں دنیا میں ان کی تین یا چاہوہ جواتی ہوتی ہیں ایک تو ایک تو ایتھنوکلチللللللللل ایک سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے دوسرا اکنومک ایشو ہوتا ہے ہمیں میڈلی اسٹ میں یہ تمام ایشوز ایک ساتھ پریویل کرتے میں نظر ہوتے ہیں ایتھنو کلچھل کا پتہ ہے کہ سعودیز اپنی جو ہسٹری ہے وہ بہت پیر سے دورت ہیں ہم ایرابز ہیں ہم بڑے سپیریئر ہیں اسی طرح ایرانی ہیں وہ ایک طرف تو ایک شیعہ ایکسپیکٹ ہے اس میں لیکن وہ پرشیانز بھی کہتے ہیں اس کو بڑا بلولی فائی کرتے ہیں پھر اب اس میں ایک نیا آگیا ہے ترکی کا وہ اپنے آپ کو بزنٹین امپای سے بھی جوڑتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنی امپای سے بھی جوڑتے ہیں پھر وہ اب جو ہے کہ ترکی کا جو ایک ویسے بھی ایک ترک نشنل اسمہ بھی بڑا سٹرانگ ہے ایتھنو کلچھل کا تو سب کو پتہ ہے دوسرا ریلیس اور سیکٹری نظم کا بھی سب کو پتہ ہے اس میں شیعہ اور وہاہبی قسم کے بعد آگے ایک ترکی کا بھی ایک پولیٹیکل اسلام جو ایک نئی ٹیمہ میں یوز کی ہے کہ وہ اسلام کو اور پولیٹکس کو جوڑ کے جمعنی پولیٹیکل اسلام کے تصویل کی ہے نہیں لیکن میں اس میں آپ سے تھوڑا یہاں پہ کروں گا کہ جو نجم الدین یہ ارباکان سے لے کے ابھی تک جو ہے اردوان تک جو آئی ہیں یہ بیسیکلی سارے انسپائر تو اپوان المسلمین سے تھے اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو سیٹ مل رہے ہیں ابھی دو مہینے پہلے مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے اردوان نے جو اسمائل حانیہ اور ان کے نمبر ٹو کو بلایا جس پہ عرب بڑے ناراض ہوئے اور جو سریعہ کے ساتھ جو محبتیں جاگئی ہیں اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سریعہ کے اندر بھی جو سٹرگل چلی ہی ہے جو ریزسٹنس چلی ہی ہے وہ ساری اکوان المسلمین کی طرف سے تھی اور یہ جو آگے آگے بڑھ کے صلاح کروانا چاہ رہا ہے اس کی بھی بڑی وجہ یہ کہ وہ سیٹ سمجھتا ہے اکوان المسلمین کو ایراب جو ہیں اکوان المسلمین کو سیٹ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پولٹیکل اسلام جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ کچھ پریکٹیکالیٹی کے قریب ہے عوام کے اندر اپیل رکھتا ہے تو اس وجہ سے یہ اس کی ایک ڈائنامک بیان کر رہا ہوں ریالیٹی تو ہے پولٹیکل اسلام مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی امیت ہے ترکی کا جو ڈائیلیما مجھے نظر لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ترکی نیٹو کا رکھون ہے اور بہت بہت برانا رکھون ہے دوسرا جو ڈوان ہیں وہ ایک طرح سے اوٹومان رینیسانس یا اسلامی رینیسانس کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ رینیسانس جو ہے وہ یورپ کے لیے لیکن اس کو بھی سناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مصطفح کمال کے بعد ترکی کے ڈائنامکس ترکی کی ساری جو کلچر تھا وہ بھی تو اس کو اپنی بھی 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 بھیpts ہے تو یہ اب پوشش کر رہے ہیں کہ بلکل اس کو اٹومان کی طرح پہ وہ ٹرانسفارم کریں وہ ٹرکی کو مڈلی اس میں ک النیا کلدار بھی ساتھ ہی تو کئی نیٹو کا بھی معنی اور ان دونوں چیزوں کو بیننس کرنے terکی کے لیے کافی مشکل کر رہے ہیں ابھی آپ کے اونے کہ اپنے 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 اینٹر میں بتائے کہ ترکی جو ہے وہ واحد نیٹو پر رکن ہے جو ریشیا سے اس 400 خرید ہے اس 400 کی امپورتن سب کو معلوم ہے کہ وہ امریکہ جو پیٹرہ 2 ہے وہ اس کا ایک طرح اٹرنیٹ ہے اس کے برابر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے اکنومکل پڑھت ہے اور اس سے مطابق اس پر اکنمت بابل کو ثابت ہو سکتے امریکن زائر ہے اس کو بلکل ماننے اس کو قبول نہیں کر سکتے انہوں نے بیسے بھی پریشرائز کیا کافی ترکی کو اس کے لیوے اکنم ایک چیز میںس کر گیا کہ پرسوں امریکن کانگریس میں بیل پاس ہو گیا جو دیفنس پیگر ہے 740 بلینڈورز کا اس میں انہوں نے پورچی پر پابندیا لگانے کی بات کیا ایک سخت پابندیاں اس پر اس پر اکنم نے یہ کہہ کہ وہ اسے بیٹو کر دے گا اسے بیٹو کر دے گا امریکن کانگریس نے ترمک کو کافی لترڑا ہے کہ آپ تو ان کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہے تو میرے نظرین جو ہے پردگان کے لیے ان سب چیزوں کو بیلنس کرنا کافی مشکل ہے لیکن ابھی اس کے لیے ان کے سیکیورٹی کا اچھیو منصور اس پر میں ایک بارک ہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو نیچر بھی اسے فیور کرتی ہے جو بورڈ ہو ہم نے دیکھا کہ یہ ریسینٹلی جو 2019 ابھی تک آپ آ جاؤ تو دیکھو ایک تو میڈیٹرینین کے مسئلے پر ترکی نے لچکس نہیں دکھائی لیبیا کے ساتھ انہوں نے کرلی اس کے بعد فرانس آ گیا یہاں تک کہ ایک ایجپشن گریپس نے کلیم کیا کیونکہ ایک بورٹ نے تکر بھی ماننے کی کوشش کی ہے گریلنگ کے دو مہینے پہلے پھر ہم نے دیکھا کہ ریسیا کو بہت برا لگا لیکن آزربائیجان کی سپورٹ کی اسی طریقے سے جس طریقے سے اردوان اس وقت کر رہا ہے بہت بولڈ کھیل رہے ہیں اور اس بولڈ کی وجہ سے جہاں پہ بہت سے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں لیکن ہم ابھی جو میں نے مقدوم سے بات کی تھی ایرپ سٹریٹ کی ایرپ سٹریٹ جو ہے اس وقت اردوان کو فیور اس لیے کر رہی ہے اس کو لائک اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ جو بیسک پرنسپلز ہیں حالانکہ میں آپ کے ساتھ اگری کروں گا کہ اس میں اردوان کی اپنی بھی بزنس امپائیت کی بھی بات ہوتی ہے لیکن وہ تمام کے باوجود اس کی جو پولٹکس ہے جو جس آئیڈیالوجی پہ وہ چل رہے وہ بیسکلی پھر مسلمان کو ایک عام جو سیدھا مسلمان ہے اس کو اپنی طرف بہت اچھے طریقے سے اٹریکٹ کر رہی ہے اچھا ایران کے یہاں سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا اس سے مقدوم سے مقدوم ریسنٹلی ہے آج ٹی ایٹی پہ خبر لگی ہوئی تھی کہ ایران جو ہے وہ کمانڈر ہفتر جو ہے لیبیا کے اندر اسے سپورٹ کر رہا تھا ایک طرف امریکہ اور اس کی تسل چال رہی ہے پرشن گلف کے اندر لیکن اگر تو یہ ٹی ایٹی کی خبر جو ہے بہت ایک اتھینٹک ادار ہے اگر ایران ہفتر کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے کے اندر وہ امریکہ فرانس وغیرہ جو ہیں وہ ایک ہی لائن کے اوپر ہیں تو آپ کیا دیکھیں کہ کیا ایرانین پالیسی بھی ایوالو ہو رہی ہے کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں جو کچھ چل رہا ہے یا پھر وہ جس الائنمنٹ کے اندر جس کیمپ میں آگیا ہے یعنی کہ چائنہ اور رشا اور رشا آپ جانتے ہیں سپورٹ کر رہا ہے ہفتر کو تو یہ وجہ ہے آپ کیا دیکھتے ہیں جی دیکھیں سب ایران جو ہیں وہ آج سے سپورٹ نہیں کر رہا وہ قضافی سے پہلے بھی وہ چاہتا تھا کہ قضافی کی گورنمنٹ جو ہے ٹوپل ہو جائے اوپر اوپر سے تو وہ نہیں تھا اس طرح سے لیکن وہ انٹرنلی آپ کو یاد ہوگا ہے قضافی نے جو سپیچ کی تھی اس میں اس نے ایک ہی لائن میں سعودیز کو اور ایرانینز کو ایک ہی جملوں سے اس نے بلیم کیا تھا اچھا پرابلم یہ نہیں ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو ایراب ورلڈ ہے نا اس کے اندر اوائل ایک سٹیل فیکٹر ہے بہت بڑا آئل فیکٹر اربز کو کنیکٹ کرتا ہے ادر دن ریلیجن کیونکہ سیکٹیرین ڈیفرنس تو ان کا ہے لیکن جو کنیکٹ جو فیکٹر کرتا ہے وہ ہے آئل ان بزنس اربز کا داروں مدار جس طرح پنجاب پہ بات ہو رہی تھی تو پنجاب کا سروائیول جو ہے وہ اگری کلچر ہے اس طرح ارب ورلڈ کا سروائیول جو ہے وہ آئل ان گیز ہے ان کی کوئی اور پروڈکشن تو ہے نہیں تو ان کے جو معاشی سروائیول ہے وہ آئل ان گیز پہ ہے جس کی وجہ سے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں ایران کے ساتھ اور کوئی بھی نہ ایران کا بزنسمن نہ اربز کا بزنسمن یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسا میجر آئل پروڈیوسنگ کنٹری جہاں آئل ریزرفز ہیں یا جہاں سے آئل کی پروڈکشن ہوتی ہے وہاں وار ہو اس سے ان دونوں کا نقصان ہے جہاں تک لیبیا کی بات ہے لیکن یہاں پھر لیبیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ عرب کنٹریز جس میں یو اے ہی تھا اس یو اے ہی تو بلکہ بومنگ میں بھی لیبیا پوزیشن کے اوپر جو ڈین اے کی پوزیشن میں سال سالے جو ہے اس کے جہاز وہاں پر موجود تھے ایجپس کو پورا انسٹیگیٹ کر رہا تھا ایجپس سے مدد لے رہا تھا کرنے کے لیے تو یہ تو یعنی کہ پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ تو عراق کے ساتھ جو کچھ ہوا جس طریقے سے ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں تو اس میں آئل پروڈیوسن کنٹریز ہی تھیں جو ان تمام چیزوں کے اندر انوالڈ ہوں اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ریزن یہ تھا کہ جو صدام ریجیم ہے وہ ڈینائے کر رہی تھی ایران کو آئل ایکسس میجر ریزن یہ ہے وہ شیعہ فیکٹر ساؤتھ عراق کا جو ہے وہ تو تھا کہ ساؤتھ عراق میں شیعہ تھے وہ صدام کو پسند نہیں کرتے تھے وہ ایک کولیٹیکل یا وہ ایک سیکٹیرین ایلیمنٹ لیکن جو میجر فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ صدام دنائے کرتا تھا ایران کو آئل ایکسس اور اس کے بعد اس نے امریکہ کو بھی آئل ایکسس دنائے کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ فیوریٹ نہیں رہا کسی کا اچھا اس کے بعد جب سے صدام کی گورنمنٹ گئی ہے جتنی بھی ایراق کے اندر ہیلو ہاں جی ہاں جی بولے بولے میں سننا ہوں جب سے صدام کی گورنمنٹ گئی ہے صدام کی گورنمنٹ جب سے گئی ہے آئیو لسننگ می میں بلکل سن رہا ہوں آپ بولیں صدام کی گورنمنٹ جب سے گئی ہے ہم کلیرلی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایراق کے اندر ایرانیان انفلینس بہت بڑھ گیا ہے امریکہ سے بھی زیادہ ایران کا انفلینس ہے ایراق کے اندر اور اس کے علاوہ جو ابھی جیسے یو ای میں بات ہو رہی تھی تو ایک پوائنٹ پہ یہاں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یو اے ای میں یو اے ای کے جو بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں وہ آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی پانچ بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز میں آپ کو یو اے ای کے بتا رہا ہوں you can check and verify especially in oil and gas sector سب سے پہلے تو آپ اس میں امریکہ چائنہ انڈیا ایران and سعودی ایرائیو پاکستان کو بھی انکلوڈ کر لیں آپ یہ چھے ایو اے ای کے میجر پارٹنرز ہیں اور ساتھوں ٹرکی ہے اور یہ ساتھوں الگ الگ ایران دوسرے کے انڈی لوگ ہیں جی بلکل آپ منصور ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہو چکے ہیں کچھ ٹیکنکل پروبلم اچھا منصور جنرل نیروانے جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر موجود ہے آپ کے سامنے ری انلائنمنٹ پہ میں نے پہلے ہم کئی ویڈیوز کر چکے ہیں آپ دوسرے کی بھی اس میں فیڈبیک شامل تھی سعودی عرب کے قریب یو اے ای کے قریب انڈیا آتا جا رہا ہے کیونکہ نیروانے کی یہ پہلی ایک ہے تو کیا افیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گلف کے اندر جو سعودی اور انڈیانز کی پینیٹریشن زیادہ ہو رہی ہے اس کے پاکستان کے ساتھ ریلیشن میں انڈو پارک اور سکٹ کے اوپر کیا دیکھیں ایرابز نے جب جب پاکستان کو کسی اسی کرنیز کرنا ہوتا ہے تو وہ آرٹومیٹیکلی انڈیا کے ساتھ انڈیانز کرنے شروع کر دیکھیں اس کی ایک پرانی تاریخ ہے ریسنٹی آپ پتا ہے کہ کئی اسیوز پہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے جو ایک دو یشوز ہوئے جو ہمارا بھی ٹاپکک میں جس کی بلیسی ساتھ ایرابز شیئرم سے نالاز ہے ہمیں شاید اسرائیل پہ ایک دو اسیوز پہ پریشوریز کرنے کے لیے انڈیا سے تاریخ کر رہے ہیں دوسرا ان کا ایک ویسے بھی ایک انڈیا سے بور سٹرونگ آپ کو پتا ہے کہ کئی بلین ڈالرز کی اس ٹائم ساتھ ایراب انڈیا میں انڈیا کر رہے اور انڈیا کو پریورٹی بیسیز پہ پہ نکریاں دیں جا رہی ہیں جبکہ پاکستانیوں کو نکالا جا رہے ہیں تو پاکستان کی ایک یہاں پہ آپ کی صرف ایک میں کریکشن کہتا جب سوڈی سوڈی سفید نے اس بات کوئی ایسی بات نہیں جن کے کاغذات پورے نہیں ہم انہیں نکال لیں پاکستانیوں کو نکال لیں پلیز کانٹیو سف مطلب نہیں بلکل ٹھیک ہے سعودی عرب نہیں صرف یو ای سی آپ دیکھ رہے ہیں مطلب پاکستانیوں کو خاص پر نیجیریا سمیتھ دوسرا تپی جو بیس فائد لائن تھی وہ نہیں انیشیئیت ہو سکی لیکن ایران کے ساتھ ہمارے اس طرح کے برے تعلقات نہیں ہیں جس طرح کے پہلے تھے سوڈیز 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 بلکل ایران کے ساتھ جو ہمارے ٹرمز ان کو بیٹل سوڈیز ان کے خاص طور پر ایران کو پروک کریں کہ وہ کوئی ایسا ایکشن لے جس کی وجہ سے جنگ بادل جائیں انہوں نے کافی پوشش کیا پہلے جنرل قاسم سولیمانی کو انہوں نے قتل کیا یہ ایک پروکیٹیو ایکشن تھا حالی میں ان کا حسن مرحبی فخریزادا نام کی کوئی سائنٹیس تھے ان کو پتل کیا حالی پھر اس کے بعد چندر سے بعد ان کے پاسدارہ نے نقلاب کے ایک مرحبی کمانڈر کے پتل ہوا ہے سیریان بارڈر پر بلکل اراد سیریان بارڈر یہ بہت پروکیٹیو ایکشنز ہیں اور اس کے لابہ ایران کو اندر سے ڈیسیبلائز کرنے کی کافی پوشی کی جا رہی ہے آپ کو پتہ مظاہرے ہو رہے ہیں جس کو خیر ایران کا ایک پاس ٹیٹری کلچک بن چکے وہ اس طرح بل کر رہے ہیں خالی میں انہوں نے ایک ساہبی کو بھی انکر دیا لیکن یہ کہ ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ایراب سپرنگ ٹیپی کوئی چیز ایران میں کرنے کی کوشش کی جائے وہاں پہ جو اس ٹیم سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ کام نہیں ایسے کافی ایجڈ ہو چکے ہیں اور ان کی بات ہو رہی ہے اگر آنے والے کوئی سپریم لیڈر ہوتے ہیں تو شاید پاسدارن انقلاب سہیں تو پاسدارن انقلاب کا ایک خاص thinking process ہے وہ بارکی جو ہے ریٹیلیٹ کیا تھا انہوں نے قاسم سلمانی کی ریٹیلیٹ کیا تھا تو آنے والے دنوں میں مجھے لگر رہے کہ ٹرمپ انتظامی جانے سے پہلے پہلے کوشش ضرور کرے گی کہ میڈلیش نے اسی آگ بھڑ گئے جائے کہ وہ ٹرمپ لمبے عرصہ پر یاد رکھا جائے بہت چکے منصور بہت ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے اس وعدے کے ساتھ دو دن کے بعد ہم پھر آئیں گے اور ہم اسے کونٹینیو کریں گے اس ٹاپک کو ہم خاصوصاً کور کریں گے جو ٹرکی کے خلاف جو انسرکلمنٹ کی کوششیوں ہو رہی ہیں اور جو ٹرکی اُبھر رہا ہے اور اسے روکنے کی جو عالمی طاقتیں کوشش کریں اس پر ہم بات کریں گے اس کے بات علاوہ ہم ایران کے اوپر بھی بات کریں گے جو سیٹویشن چل رہی ہے تو مجھے منصور کو اور مخدوم کو اجازت دیجئے اور جانے سے پہلے پھر میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو